نمسکار کمورٹی راؤنڈ اپ میں آپ تسواگت ہے میں ہوں منیشہ گپتہ بات کریں گے کچھے تیل کی جہاں پر پچھلے ہفتے دس پرسن کی گراوٹ کے بعد کچھ ٹھہرا واج یہاں پر پرائیسز میں آتا ہوا نظر آیا ہے پچھلے ہفتے جس طرح کی گراوٹ تھی وہ مارچ کے مہینے کے بعد ایک ہفتے میں اتنی زیادہ گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ساتھی بات کریں گے سونے کی جہاں پر خریداری کے موقع شاید پھر بنتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونکہ ڈالر انڈیکس اب یہاں پر سپارٹ ہے اور دو دن میں یہاں پر اس سال کی لاسٹ یو ایس کی فیڈ میٹنگ بھی ہے اور اس سے پہلے اٹھا پٹک ہم نے یہاں پر یادہ چوپی نیس یہاں پر بنتے ہوئے دیکھی ہے ساتھی بات کریں گے یہاں پر گے ہوں کی جہاں پر اب سورسز کے تھو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ایف سی آئی اوپن مارکٹ میں یہاں پر گے ہوں بیچے اور دوسری بڑی بات بڑی خبر گے ہوں میں یہ ہے کہ موائی کا علاقہ اب تک یہاں پر پچیس پرسنٹ تک بڑھ چکا ہے کیسے دیکھنے چاہیے وہ سب فیکٹرز اس پر بھی کریں گے بات ہمارے ساتھ ہمارے گیس جڑ چکے ہیں نرمل بانک کمورٹیز کے کنال شاہ الکیپی سیکیورٹیز کے جاتین ترویدی اور بریک کے بعد گے ہوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے رول آف لار ملرز فیڈریشن آف انڈیا کے پاسٹ پریزیڈنٹ سانجے پوری جن سے گے ہوں کے بوائے کے آنکھڑوں پر بات ہوگی لیکن بات یہاں پر اب پہلے کچھے تیل کی کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر سب سے بڑی ہیڈلائنز اب بھی زاری ہیں اس پورے سال کوئی بھی کورٹر کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں گیا جہاں پر ہم نے بہت بڑی اٹھا پٹک نہا دیکھی ہو جتین آپ کے کیا لیولز ہیں یہاں پر نیچے میں سپورٹ لیولز کے لاؤز طور پر اس پورٹ جو دائرا میری ساپ سے uhh 8800 جو ہے ایپورٹن سپورٹ کے تکار تھے پہ دیکھنے گی مجھے مجھے لکھر ہے 6,050-6,100 یہ جو لیول سے ایک ایک ایمپورٹن ریجیسٹنس پلے کریں گے جبھی بھی موقع ملتا ہے 6,050-6,100 کی بیچ میں تب بہا پر سیل کرنا چاہے تو دست اور پر سیل کرنا چاہے تو دست اور پر سیل کرنا چاہے اور لوگر سیل کرنا چاہے 5850-5,800 کی ٹارگٹس کیلئے بہا پر سیل آن ریس کی رنی تھی اپنا سکتے ہیں یہ ویلگ دلے گا جب تک کوئی اپڈیٹ نہیں آجاتی کھنی سے بھی جہاں پر یہ جو سنٹیمنٹ ہے وہ وہاں سے ریوارسل نہ ہوگا اب یہاں کوئی ٹیکنیکیلی کوئی ریوارسل فارمیشن بھی نہیں ہے تو ٹرینڈ جو ہے وہ ابھی بھی نیگٹیب دکھا رہا ہے یہ اپورٹنیٹی رہ سکتی ہے سیل آن رائز کرنے کی یہاں پر لیول ویس جو ہے باؤنس ڈیک آنے دیجئے یہ ایک مہینے میں ہم نے اٹھارہ سے بیس پرسن کی گراوٹ آتے ہوئے دیکھی ہے تو مومنٹم آن دو ویکر سائٹ جتین آپ کہیں گے کہ آن او ویک بیسز بارہ پندرہ پرسنٹ کی مومنٹ ہم نے نیچول گیس میں اس پورے سال میں آتے ہوئے دیکھی ہے اور کیا یہی اسی طرح کی رینج کے ساتھ ہم یہ سال ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے ملیشہ یہ totally جو ہے یہ ایک والٹیل کاؤنٹر رہا ہے بورا سال ہم نے دیکھے تو ایک اچھی کسی جو ہے والٹیلٹی جہاں پر ہے وہ دیکھنے ملی ہے جہاں پر option side اگر جو trade کرتے ہیں traders ان کے لیے opportunity زیادہ ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ trend based rally جو آنے والی ہے کونسی طرف کی trend ہے یہ کہنا بہت ڈیفیقل ہو جاتے ہیں جہاں پر ایسے situations ہوتے وہاں پر ہم بائس رہتے ہیں کہ ہے کہ options کے اندر quarter foot جو نو کے اندر آپ بائین کر کے چلیے کیونکہ trend جو ہے وہ strong ہے percentage rates دیکھیں تو یہاں پر اس سمیں صرف ایک ہی strategy کام آتی ہے جو ہے بائین سائٹ تر ہیں quarter foot long آپ جو options کی جو strategy رہتی ہم ریکیمند کرتے ہیں اور یہ جو فیلال جو recovery رہی ہے V-shaped recovery جو ہے وہ دیکھنے ملی ہے جہاں پر 10 دن کے اندر جو یہ range رہا ہے جہاں پر ہم نے ملنا چاہیے اگر اس سال کی بات کریں تو 400 سے 700 روپے کے بیچ میں جیسے یہاں پر نیچرل گیس نے کاروبار کیا ہے رینج تو ٹھیک ہے لیکن جس طرح کی اٹھا پٹک دیکھنے کو ملی ہے وہ ایک اور دوسری چیز ہے ایک مہینے میں 15% کی تیزی اور وہ چارٹ آپ کی سکرین پر ہے ایم سی ایک مہینے میں نیچرل گیس میں پچھلے بارہ مہینے میں نیچرل گیس میں پچھلے بارہ مہینے میں نبی پرسن کی بڑھا تام فیلحال یہاں پر بنا چکے ہیں ایم سی ایک سوڑے کے اندر چال ہے وہ ایک تھوڑا سپورٹیو زون پر دیکھنے ملے گا روپیا جو کافی بیگ ہو رہا ہے ساتھی ساتھ میں ڈالر انڈیس کی جو سٹیبلیٹی آپس سے دیکھنے ملے گیے ایک سو چار ایک سو پانچ کے بیچ میں یہاں پر تھوڑا سا گولڈ اور سیلور کے لیے تھوڑا سا نیگٹیو اٹریکشن رہ سکتا ہے ایک سے دو دنوں کے لیے تب تک یہ سیلور کے لیے تب تک یہ سیلور کے لیے میرے ساتھ سے یہ جو رینج جو ہے اس ہفتے کے لیے ادھا براؤڈلی دیکھنے جائیں گے تو لور لیے سے 53500 53400 ایک سپورٹی زون پر دیکھنے ملے گا اور ہائر سیڈ میں 54350 54500 یہ ایک سٹیپ ریزیسٹنس بنا ہو رہے ہیں تو اپورچنیٹی یہاں پر فیلال سیلور رائزتی ہے اور فیڈرل ریزل کی پولیسی کی پار پھر سے مجھے لگ رہا ہے جو اس کا براڈ تریند ہے ایک بولیس ٹرینڈ وہ کنٹیل رہے گا یہ ایک اپورچنیٹی کا تک رہتا ہے جب بھی بھی پولیسی اپڈیٹس آتی ہے لائٹ تک نیر ٹرم میں ایک منافر وصولی دیکھنے کو مل پائے گی US کا انفلیشن ڈیٹا اور اس کے ترنت باد US کی فیڈ میٹن ہے تو of course markets یہاں پر چاپی رہیں گے اور کافی ہاتھ تک یہی حال چاہید metals کا بھی رہ سکتا ہے جاتے ہیں ڈیس دیفینیٹلی جس طرح سے market reaction دیا ہے حالانکہ چینیز market جو اپنا ہوا ہے لاؤکڈاون کے باڈ تو وہاں سے ڈیس میٹرز کو اچھے طرح سے support ملیا ہے تو لیول ویس اگر ہم دیکھنے جائے تو ابھی بھی کوئی important supporters breach نہیں ہوئے ہیں اپر زنگ کے اندر سو یہاں پر range bound جو سیشن سے وہ اتنے ملتے رہیں گے اس حفتے اور والیٹلٹی یہاں پر ضرور بنی رہے گی ہائر سائٹ پہ 710-715 ایک strong resistance zone ہے اور 690-695 strong important support zone ہے اس range کے اندر بھی پلے کریں جب بھی 710 کے آس پاس ملتا ہے تو سیلنگ کی رنگنیتی اپنا ہے 716 کے stoppers کے ساتھ ہیں اور 690-600 تیچھے اگر ایک strong support zone ہے تو 700 بھی نیچے جب بھی پرائزز ملتے ہیں تو وہاں پر آپ accumulate کر سکتے ہیں اور ہائر سائٹ کی targets کیلے میرے سب سے range bound بھی کرے گا all right of course range یہاں پر دیکھنے کو مل پائے گی اچھی کاسی اٹھا پٹک ہم نے پچھلے ایک مہینے میں یہاں پر آتے ہوئے دیکھئے جہاں دن بہت شکریہ ساتھ جوڑنے کے لیے ایک break کے لیے رکھیں گے جب لوٹیں گے تو focus یہاں پر کریں گے cotton پر wheat پر اور agri strategies بھی یہاں سے لیں گے کنال سے